بلوچ راجی مچھی کو رکھنے کے لیے ریاست نے بلوچستان کو میدان جنگ بنا دیا مستوں تلار نوشکی میں ہمارے پرامل مظاہرین پر ایف سی کا لارٹی چارج فائرنگ اور ان کو شہید بھی کیا گیا ہے ستائیس جلائی سے لے کر اب تک جو جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ہے اور ہمارے پرامل مظاہرین کو جلال پتہ کرنے کا سلسلہ ہے اس میں اب تک تیزی لائی جا رہی ہے لہٰذا ہم یہ ریاست میں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہے تو بلوچستان میں خون کے دریا بھی بہائے ان کی جیلے خون سے بھر جائیں گے لیکن بلوچ اپنے مظاہمت کی راستی کبھی پیچھے نہیں اچھے گا ریاست کے پاس دو دن ہے اگر وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو بلوچ جہتی کمیٹی کے جو آئینی اور قانونی جائز مطالبات ہیں ان پر عمل درامت کرے نہ کرنے کے صورت میں ہم اپنے احتجاج میں شدت لائیں گے اور کسی بھی بدمزگی اور پرتشدت واقعہ کا رونما ہونا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف ریاست ہوگی ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس دوران بلوچستان بر سے جہاں بھی لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے وہ آئیں ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں جو ان کے حوالے سے تمام تر معلومات ریجسٹر کر رہے ہیں لہٰذا آج شام ساتھ بجے بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے بلوچ راجی مچی کے جو شہدائے ان کو فراج تحسین پیش کرنے کے لئے بلوچ جہتی کمیٹی کی جانب سے ایک کیندل وک کی جائے گی اور کل بروز اتوار چار اگست بلوچ جہتی کمیٹی کی جانب سے ایک سیمینار کا انکات کیا جائے گا جس میں ہم بکلا برادری، اسادزار، ڈاکٹرز، سٹوڈنس بلخصوص اپنے بلوچ حوام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئے اس سیمینار میں اپنی شرکت یقینی بنائے اور بلوچ نسل پشی کے خلاف اپنی آواز بلند کرے